اسلام علیکم ناظرین کے یہ کیا حال ہے امید ہے آپ کو یہ کے بعد دیگرے میں نے دو عدد شوز جو ہیں اپلوڈ کیے آپ کے لیے لیجنڈ عالمگیر کے ساتھ یہاں پہ ملبن میں ایک شو تھا جس میں بنگالی لوگ اور پاکستانی لوگ دونوں موجود تھے تو عالمگیر صاحب نے بنگالی گانے بھی گئے اردو بھی گئے پنجابی بھی گئے what a nice person کیا بتاؤں آپ کو کتنا down to earth یہ بندہ ہے کہ اتنی شورت اتنی شورت اتنی محبت اس کو لوگوں سے مل رہی ہے شو کے انڈ پہ بھکھائے تھا اس کے ہانسوں نکل رہے تھے he was so much overwhelmed he was so overwhelmed کہ بالکل اس کے ہانسوں نکل رہے تھے اتنا لوگوں نے اسے پیار دیا اتنا appreciate کیا برحال کہتے ہیں نا کہ درخت وہی جھکتا ہے جس کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں پھلوں والی شاکھ پھلوں سے بھری ہوئی شاکھ ہمیشہ جھکی رہتی ہے تو وہ اس کی ایک زندہ مسال تھی جو میں نے آپ کو کافی لمبی تو ہو گئی تھی میری ویڈیو لیکن میں نے کہا اس کو اگر میں ٹکروں میں کروں گی اس کو تو وہ مزا نہیں آئے گا جو ایک ساتھ دیکھنے میں آئے گا اوف اللہ میں تو اس کو جب بھی لگا کے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سارا ایٹمسفیر یاد آجاتا ہے اس ہال کا جو ایٹمسفیر تھا جو لوگوں میں جوش و خروش تھا جو appreciation تھی وہ سارا یاد آجاتا ہے تو واقعی کسی لیجنڈ سے ملنا ایک اچھی طرح کی خوشی کا باعث بنتا ہے پہلے ایک دن صوبیہ کے گھر دعوت کے موقع پر تو ون ٹو ون ہماری گپ شاپ بھی باتیں میں ایٹمسفیر نے اپنی لائف کی سٹوری سنائی ایسی کیا کہنا چاہیے اللہ نے جس کو زمین سے اٹھا کے اسمان کی بلندیوں تک پہنچایا لیکن وہ آج بھی زمین کے اس ٹکرے پر اگے ہوئے اس پام ٹری کو نہیں بھولا جس کے نیچے وہ سویا کرتا تھا کراچی میں کسی پارک میں پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تھی دو گھنٹے ایک ریسٹورانٹ میں گھاتا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو کھانا ملتا تھا صرف کھانے کے عبس جب یہ ڈھاکہ سے کراچی آیا تو اس نے اپنی لائف کی ساری ہمیں سٹوری سنائی ٹھیک ہے اس وقت جو میں آپ سے بات کرنے والی ہوں یہ تو علمگیر کے حوالے سے میں نے آپ کو اپنی تاثرات بتائے ایک اور شخص کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس نے وہ کہہ دیا جو میں فیل کرتی تھی اور کبھی میں سوچتی تھی کہ اس بارے میں بات کروں بائی چانس ایسی سرفنگ کرتے ہوئے ٹی وی پہ کل ایک شو نظر آیا جس میں مہمان تھے عمر عمر عدل پورا نام ہے ان کا اہزائینو تو انہوں نے جو بات کہی وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ڈاکٹر عمر کو میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ خواجہ نجمن حسن جو میرے عزیز ہیں میوزک ڈائریکٹر بہت اچھے میوزک کے ہیں وہ شو کیا کرتے تھے پنڈی اسلام آباد میں کہ پرانے سنگرز نے جو گانے گائے ہوئے تھے وہ موجودہ دور کے سنگرز سے ان کو دوبارہ گوا کے اس کو وہ بنا رہے تھے فلم تو اس کے میزبان گوا کرتے تھے ڈاکٹر عمر ٹھیک ہے اوف میں کیا بتاؤں بائی پرفیشن تو وہ ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں لیکن الفاظ ہیں کہ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے سیلیکٹ کرو ان کو سیلیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں آواز تو ایسے جیسے ان کے موہ سے نکلتے ہیں جیسے کیا کہنا چاہیے اب برف کے چھوٹے چھوٹے ذرے گر رہے ہوں یا پھر میں کس طرح کی مثال دوں الفاظ کا خوبصورت چناؤ اور اس کی روانی اس بندے پہ ختم ہے میری صرف ایک دفعہ ملاقات بھی تھی وہ ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن کراچی سے آتے ہوئے جہاز میں ان سے بس ہلوائے ہوئی تھی اس کے علاوہ وہ اکثر شوز میں نظر آتے ہیں ہاں جب میں بات کرنا چاہ رہی تھی اور جو مجھے بڑی دل کو لگی ان کی بات بہت اچھا بولتے ہیں باقمال بولتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اپنے جو بھی اس وقت جو بندہ انٹرویو کر رہا تھا کہ آپ کے شوز یا آپ کی کتاب لوگ کبھی ایڈمیٹ نہیں کریں گے کہ وہ دیکھتے ہیں ہمیشہ لاعلم کا اظہار کریں گے چاہے وہ پرائیوٹلی بیٹھ کر بیس دفعہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں لیکن مو سے کبھی آپ کے سامنے وہ ایڈمیٹ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کا شو دیکھتے ہیں یا آپ کی کتاب پڑھتے ہیں یا آپ کا کوئی پروگرام دیکھتے ہیں یہ بات میرے دل کو بہت لگی میں خود اپنے طور پر محسوس کرتی ہوں کہ مجھے جتنی اپریسییشن اور محبت ان لوگوں سے ملتی ہے جن کو میں نہیں جانتی اور جو مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ مجھے ان سے نہیں ملتی جو مجھے جانتے ہیں اور نہ ہی وہ کبھی ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ وہ میرے پروگرام دیکھتے ہیں لیکن ان کی کسی نہ کسی بات سے کسی نہ کسی رماغ سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے میرا پروگرام یوٹیوب پہ دیکھا ہے لیکن مو سے کبھی نہ تعریف کرنی تو خیر بہت دور کی بات ہے کبھی وہ یہ بھی ایڈمیٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے میرا پروگرام دیکھا ہے اس طرح زندگی میں کئی دفعہ اتفاقات ہوتے ہیں کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ دل میں چاہے کتنا ہی اس کو کیا کہنا چاہیے ایڈمائر تو نہیں کہوں گی ایپریشیٹ بھی کیا کہوں اس میں کرتے ہوں لیکن زبان سے آپ کے سامنے کبھی اس کا اظہار نہیں کریں گے یہ کچھ سائیکی ہے ہم لوگوں کی تو ان کی ڈاکٹر عمر عادل کی یہ بات سن کے مجھے بڑی کلک کی اور میں نہیں سوچا کہ واقعی میں خود بھی اپنے طور پر محسوس کرتی ہوں میری بہت کم کوئی دوست ایسی ہوگی جو مجھے پروگرام کے حوالے سے کوئی کمنٹ دے گی یا کہے گی کہ میں نے آپ کے پروگرام دیکھا ہے اچھا تھا یا برا تھا جو بھی اس کے کمنٹس ہوں گے بہت کم کوئی ایسی ہے باقی رشتہ داروں کی تو خیر بات یہ آپ چھوڑ دیں تو اس کے ساتھ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو آل امگیر کا شو ہوا ہے وہاں پہ مجھے بہت اچھا لگا یہ جان کے کہ میل برن جیسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو میں تو نہیں اتنا جانتی نا اتنی خواتین نے نوجوانوں نے اور دوسرے لوگوں نے میرے ساتھ تصویریں بنوائیں ایک جرک میری دے کے انہوں نے فوراں پرچانا حتیٰ کہ ہماری امبیسی کے جو نمائندہ آئے ہوئے تھے آفیسر وہاں پہ ان کی بیوی نے مجھے دیکھا اور کہتی ہے میں نے اپنے حزبن سے کہا کہ یہ کوک اپ خواہ جا ہے تو یہ یہ پہچان یہ محبت یہ ستائش اور میرے ساتھ تصویر بنوانے کی ایک محصوم سی خواہش یہ آپ لوگوں سے مجھے ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے میں نے عمر عدل کو پورا ان کا پروگرام سنا اور جیسا کہ میں نے بتایا وہ بندہ بھولنے کے فن کا ماہر آپ نے پیش میں تو آپ نے پروفیشن میں سرجری میں تو ہوں گے ہی لیکن جو بھولتے ہیں تو کبھی آپ کو اتفاق ہو ان کا کوئی یوٹیوب پر دیکھنے کا پروگرام انٹرویو وغیرہ اوف کمال ہے اچھا جی بات اگر میں کروں تو بات ہو جائے گی لمبی کیونکہ ابھی میں اتنی تمہید بان چکی ہوں تو بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ سے میں پھر کبھی کسی دن بات کروں گی ذہنی صحت اور جسمانی بیماری کی جڑ کہاں ہے ہماری ذہنی صحت کتنی ضروری ہے جس طرح ہمارے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے گھٹے میں جیسے میرے گھٹے میں درد ہے آج کل تو میں نے اس کا اظہار کیا ہوا ہے اس لیے کہیں جانا آؤ تو صوبیہ بہت خیال رکھتی ہے میرا کہ بہت زیادہ مجھے وہاں پہ چلنا نہ پڑے جب ہمارا کوئی پروگرام کہیں جانے کا بنتا ہے لیکن ہم ذہنی صحت کا تو اظہار ہی نہیں کرتے کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ذہنی صحت جو ہے نا اس کا بہت بہت سا تعلق جو ہے نا اسٹریس سے بھی ہے اور یقصانیت سے بھی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن سے نکل کے ہمارے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں لیکن ہم کبھی اپنی اسٹریس کا اپنی ذہنی صحت سے متعلق کوئی ہمیں پریشانی ہے الجن ہے تو ہم اس کو انڈر دا کاپٹ کر دیتے اس کو بتانا نہیں چاہتے یا اپنے بچے کے بارے میں یا اپنے اور کسی ایسے بہت ڈیئر ون کے بارے میں ہم کبھی کسی سے ذکر نہیں کریں گے جبکہ جسمانی بیماری کا ہم دس لوگوں سے علاج پوچھیں گے کہ اس کا کیا علاج ہے اس کا کیا علاج ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گی میں نے آپ کو بتاؤں کہ بارہ سال تک سائیکیارٹریک ڈپارٹمنٹ میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیارٹریک پہ ترین ملک کے جو آہ اہلہ ترین ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہوئے امہ ایمیچ میں ملٹری آسپیٹل میں اور میں نے والینٹیئر ورک کیا ہوئے میں نے آہ بغیر تنخواہ کے کام کیا ہوئے اور میں اس سلسلے میں آہ باہر کے ملکوں میں بھی گئی میں نے کانفرنسز میں ایک پیپر پڑے پیپر لکھے ریسرچ کی اور میں نے باہر جا کے پاکستان کی نمائند کی اور الحمدللہ اچھا نام بنایا تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے بارے میں بھی کچھ بات کروں کہ ہم اپنی ذہنی پریشانیوں کو کیوں ڈرکتے ہیں کسی سے ڈسکس کرنے سے اور ڈسکس بھی کس سے کرنا ہے جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہو جو آپ کو بہتر را دکھا سکے جو آپ کی فرشانی کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکے تو اس کے بارے میں میں پھر کمپلیٹ آس پر بات چیت کروں گی میں نہیں چاہتی کہ بہت لمبی بات ہو جائے اور آپ لوگ بھول ہو جائیں سنتے سنتے اس لیے پھر میں کہتی ہوں کہ اس ٹاپک پہ میں کلیرلی آئندہ بات کروں گی ٹھیک ہے تو آج کے لیے میں نے کہا کہ اتنا سا بھردست آپ نے عالم کی شو دیکھا ہم نے تو اتنا انجوئے کیا اتنا انجوئے کیا میں بتا نہیں سکتی اس بندے کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحیح دے اور زندگی دے ایک کڈنی کے ساتھ وہ سارا پرفارم کر رہا تھا اور میرا دل تھا کہ یا اللہ خیر ایک دو فضل بلکہ میں نے اٹھ کے کہا بھی کہ عالم کیل پلیز ٹیک سم ریسٹ لگاتار 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 اور سانس پھول رہا تھا ایک کڈنی کے ساتھ نیچرلی کتنا بندہ کر سکتا ہے اور تیرہ سال تیرہ سال انہوں نے ڈیرسز پہ گزارے اور اس کے بعد پھر کڈنی ریپلیس ہوئی تو بس ایسے بندے ہمارے لیے ایک کیا کہنا چاہیے سرمایہ کی طرح ہیں ٹیک ہے تو چلیں جی اس گپ شپ کے ساتھ آج میں آپ سے رخصت چاہتی ہوں کرنے کو تو میں ابھی بھی پورا وہ ذہنی صحت کے بارے میں بات کر سکتی ہوں لیکن آج مختصر رکھتی ہوں بات کو پھر کسی وقت ہم ڈیٹیل سے اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ذہنی صحت کے متعلق میں کس طرح اس طرف آئی کس چیز نے مجھے متاثر کیا کن لوگوں کو میں نے سفر کرتے دیکھا اور ان بہرہ سالوں میں میں نے اتنے کیسز دیکھے اتنی لوگوں کی ذہنی پریشانی سے متعلق بیماریاں جو جسم میں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں وہ دیکھی میں نے رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا خون کے رشتوں کو اس طرح میں نے ٹوٹتے دیکھا اور گھیلو جھگلوں کو کس طرح انسان کو پریشان کر دینے والی بات توڑ پھوڑ کے رکھ دینے والی حالت پہ لے آتے ہیں تو ہمیں ذہنی صحت کے بارے میں بھی اتنا ہی آئی اوئرنیس ہونی چاہیے جتنی ہم اپنے جسم پہ لگنے ہونے والی تکریف کے بارے میں آہ علاج کے بارے میں ہم آئرنیس سکتے ہیں ٹھیک امیدہ آپ میری vات کلیرلی سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان لفظوں میں آپ سے بات کروں ٹھیک ہے تاکہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکے ٹھیک اللہ حافظ